اگر آپ بھی میری طرح فوڈی ہیں نا تو یہ ریسپی آپ مس نہیں کر سکتے اور اگر آپ نئے نئے کھانے کے شوقین ہیں کیونکہ آلو کوفتے تو آپ نے بنائے ہوں گے لیکن اس طرح سے میں گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں آپ نے نہیں بنائے ہوں گے اور یہ کوفتے کے سائز دیکھیں ماشاء اللہ ہم نے کتنے بڑے بنائے ہیں اس کے باوجود یہ اپنی گریوی میں نا سلامت ہے اور یہ جو گریوی ہے نا اس کا تو بس کہنا ہی کیا ہے جب آپ بنائیں گے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا تو ویڈیو کو بینا سکپ کی ضرور دیکھئے گا اور ہاں اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز ایک لائک ضرور کر دیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کے بینا بلکل مجھ جائیے گا پہلے ہمیں کوفتوں کا مسالہ تیار کرنا ہے اس کے لئے دیکھیں ایک پیاز میں نے رفلی کٹ کیا ہے یہاں پہ پانچ سے چھے ہری مرچ ہے پہلے آپ یہ ڈال دیں گے ایک جار میں اب یہاں پہ دیکھیں چینل یہ ہم نے بنائے چینل جو ہوتے ہیں دو ٹیبل سپون ہم نے یہ لیا ہے یہ اس میں ڈالیں گے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ یہاں پہ جو بیسن ہوتا ہے اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ہمیں خوشبو کے مسالے لینے ہیں یہاں پہ دیکھیں میں نے لیا ہے ون ٹی سپون زیرہ ہاف ٹیبل سپون ہم نے یہاں پہ لیا ہے جو ڈاسیکیٹڈ کوکونٹ ہوتا ہے ناریل کا برادہ جاویتی کا ایک پیس ہے اس طریقے سے میں نے چھوٹے پیس میں یہاں پہ کٹ کر لیا ہے دارچینی کا ایک پیس لینا ہے خشخش لی ہے میں نے یہاں پہ ون ٹی سپون لونگ ہم نے لیا ہے یہاں پہ پانس سے چھے اور پانس سے چھے لیا ہے ہم نے یہاں پہ ہری الائچی یہ جتنا بھی خوشبو کا مسالہ ہے یہ ہمیں پیس نہ ہے تو یہ بھی ہم اس جار میں ڈال دیں گے یہاں پہ آپ کو کالی مرچ کا استعمال نہیں کرنا ہے کیا کہ کالی مرچ جو ہے کوفتوں میں پھر بہت زیادہ تیزی کر دیتی ہے تو ہم اس کا گریو میں استعمال کریں گے ہم کوفتوں میں جو ہے کالی مرچ کا استعمال نہیں کریں گے اس طریقے کا آپ کو پیس تیار کرنا ہے اس میں دیکھئے میں نے پانی نہیں ڈالا ہے یہ دیکھئے کیونکہ پیاز میں بھی اپنا پانی ہوتا ہے تو پیاز کے ساتھ ہی جتنے بھی ہم نے مسالے اس میں ڈالیتے ہیں یہ اچھے سے پیس جائیں گے پانی مت ڈالیے گا کیونکہ اگر آپ پانی ڈالیں گے تو یہ بہت زیادہ پتلا پیسٹ ہو جائے گا جس کی وجہ سے آپ کے کوفتے نہ ٹوٹ سکتے ہیں تو اس بات کی بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے آپ کو خیال رکھنا ہے اس طریقے کا پیسٹ آپ کا تیار ہونا چاہیے اب جو آگے کا پیسٹ ہے وہ بتا دیتے ہیں آپ کو اب اس کے بعد یہاں پہ آدھا کلو قیمہ لیا ہے مشین کا قیمہ ہے یہ اس میں ہمیں لینا ہے ون ٹیبل سپون لال میچ پاورڈر لال میچ پاورڈر آپ بہت زیادہ احتیاط سے ڈالیں کیونکہ ہم نے اس میں ہری میچ کا بھی استعمال کیا ہے دو ٹیبل سپون آپ کو لینا ہے اس میں دھنیے کا پاورڈر ہاف ٹیبل سپون میں نے یہاں پی لیا ہے نمک نمک باقی آپ نے زیادہ کے مطابق پاورڈر مصالے ہیں یہ سب سے پہلے اس میں ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون ڈالیں گے اس میں لسن ادھرک کی پیسٹ اس میں دیکھیں پانی آپ کو بلکل دکھ رہا ہوگا کہ نہیں ہے تو اس بات کا آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے لسن ادھرک کی پیسٹ میں پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے نہیں تو اس سے بھی کوفتوں کے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے تو یہ ہم اس میں ڈال دیا ہے ہم نے اب ہمیں اس میں ڈالنا ہے جو ہم نے بھی مسالہ اپنا تیار کر کے رکھا ہے نا یہ اس کے لئے ڈالیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں نا اب اس کے لئے دیکھیں پانی نہیں ہے اس بات کا آپ کو بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے اس طریقے سے آپ ضرور کوفتیں بنائیں بہت انشاءاللہ بہترین بھی بنیں گے اور آپ کے کوفتیں ٹوٹنگے بھی نہیں اور جب آپ کھائیں گے نا تو کافی سوفٹ بھی ہوں گے کوفتیں بنانے کا جو طریقہ ہے نا یہی ہونا چاہیے کہ کوفتیں آپ کے سوفٹ بھی ہونے چاہیے اور ٹوٹنے بھی نہیں چاہیے گریوی میں تو یہ جو طریقہ آپ کو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے نا انشاءاللہ آپ کی کوفتیں بہت اچھے بنیں گے ٹوٹیں گے بھی نہیں اسی طریقہ سے آپ بھی ضرور بنائیے گا جتنے بھی مسالے تھے ہم نے اس میں سب ملا دیئے ہیں اب آپ کو اس کو بہت اچھے طریقے سے نا مکس کرنا ہے ان سبی مسالوں کو یہاں پہ ہم تھوڑا اس میں ہرہ دھنیا بھی آٹ کر دیتے ہیں تو ہرہ دھنیا کی دیکھی جو ڈنڈی ہوتی ہے وہ بلکل نہیں یہاں پہ میں نے نہیں لی ہے جو اسی پتیاں ہیں ان کو میں نے اس طریقے سے کٹ کیا ہے یہ اس میں ڈال دیں گے کوفتوں میں کیونکہ ہرہ دھنیا کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے یہ ڈالنے کے بعد آپiek بار اور اس کو مکس کر لیے ہرہ دھنیا ڈال کے اچھے سی دیکھی اس کو ممکس دے دیا ہے اب آپ ہم اس کے کوفتے بنا لینے ہیں اللہ کرے ہیں ہم中国 دلیں گے رہلکہ سا پانی لگا لیں گے ہاتھوں میں یہ دیکھیں اس طریقے سے اور اس کے بعد آپ کو جتنے بڑے کوفتے بنانے ہیں آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں خیال رکھیں کہ کوفتوں میں جو کریک ہوتے وہ نہ آئیں اگر وہ آئیں گے تو آپ کے کوفتے ٹوٹیں گے جتنے سمودھ کوفتے ہوں گے آپ کے کوفتے نہیں ٹوٹیں گے تو کوفتوں کا خیال رکھیں کہ بلکل سمودھ بنائیں کریک نہ رکھیں آپ بیچ میں یہی وجہ ہوتی ہے کہ کوفتے ٹوٹنے لگتے ہیں اور اس طریقے سے آپ کریں گے میں اس طریقے سے کر رہی ہوں یہاں پر ہتیلی پر رکھیں آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے تو یہ اچھے سے سارے سائٹ سے سموت ہوتا چلا جائے اگر ضرورت محسوس ہو تو ہلکا سا صرف آپ یہاں پر ٹیپ کر لیں پانی کو بہت زیادہ نہیں لگانا ہے یہ صرف اس لئے کر رہے ہیں کہ کوفتوں پر نا کریک نہ آئے اور کوفتیں ہمارے سموت بننے تو دیکھئے پہلے میں نے اس طریقے سے کیا تھا چاروں طرف سے کوفتوں کو پہلے ہم نے اس طریقے سے سموت کیا ہے اس کے بعد آپ ہتیلی پر لے کے نا اس طریقے سے کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے آپ کو قریب سے دکھا دیتے ہیں یہ دیکھئے اس میں کہنا کوئی کریک نہیں ہے دیکھ رہے ہیں آپ تو اس طریقے سے اگر آپ کی کوفتیں بنیں گے تو انشاءاللہ نہیں ٹوٹیں گے تو آپ کو خیال رکھنا ہے اس بات کا کہ کوفتوں میں کریک نہیں رہنا چاہیے تو اسی طریقے کے باقی بھی ہم کوفتیں بنا لیں گے تو یہ ہم نے بنا لیا ہے یہ پلیٹ پر رکھ لیتے ہیں اب باقی کے بھی کوفتے ہم اسی طریقے سے بنا لیں گے تو اب دیکھئے جتنے بھی کوفتے تھے یہاں پر بلکل تیار ہو چکے ہیں اور میں نے ان کا سائز تھوڑا بڑا رکھا ہے آپ چاہیں تو ان کو چھوٹا بھی بنا سکتے ہیں لیکن تھوڑا بڑے کوفتے تھوڑا اچھے لگتے ہیں جیسے میں نے یہ بنائے ہیں اگر آپ چاہیں تو ان کو چھوٹا بھی بنا سکتے ہیں اب آپ لے لیں ایک کھلا برتل اور اس میں ڈالیں گے پہلے ہم سو گرام کے قریب تیل تیل کے گرم ہونے کا یہاں پہ ہم انتظار کریں گے اور دیکھئے اس بیچ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہمیں دو پیاس کو اس طریقے سے سلائس کر لیا یہ ہمیں کرنی ہے براؤن تو جب تیل گرم ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر یہ پیاس کو ایٹ کر دیں گے تیل اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو اب ہم یہاں پہ اس میٹ کر دیں گے پیاس پیاس کو گولڈن براؤن ہونے تک آپ کو اس کو فرائی کرنا ہے پیاس پہ کلر آنے لگا ہے اب گیس پر کر دیں گے اور پھٹا پھٹ سے ہی پیاس جو ہے اس کو نکال لیں گے گیس کو دیکھئے میں یہاں پہ اور جلدی اس پر کلر لے لے گی اور زیادہ ڈاک کلر ہمیں نہیں چاہیے آپ کو اس طریقے سے گولڈن کلر رکھنا ہے پیاس دیکھیں ہم نے یہاں پہ براؤن کر کے نکال لی ہے اب پیاس کے ساتھ ہمیں کچھ مسالے پیسنے ہیں وہ میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتی ہوں یہاں پہ میں نے دس سے پندرہ کاجو لیے ہیں ایک جاویتری کا پیس لیا ہے ہاں پہ 1 ٹی سپن لی ہے ہاں پہ خش خش دارچینی کا ایک پیس لیا ہے ہاں پہ لیا ہے کالی مرچ اور پانچ سے چھے آپ لے لیں ہاں پہ ہری الائچی ایک بڑی الائچی 1 ٹی سپن لیا ہے زیرا تو یہ جو مسالے ہیں ہمیں سارے پیاس کے ساتھ اس کا ایک پیس تیار کرنا ہے یہ خوشبو کا مسالہ اور دو سو گرام دہی اور ہم نے یہاں پہ جو پیاس براؤن کر کے لی ہے ان تینوں مسالوں کو ان تینوں چیزوں کو آپ کو ایک ساتھ پیس لینا ہے ان کا ایک پیس تیار کر لینا ہے اب دیکھیں ہم آلو کوفتے بنا رہے ہیں تو اس وجہ سے جس میں ہم نے ابھی پیاس کو فرائی کیا ہے جس تیل میں اسی میں آلو میں نے اس طریقے سے نہ کٹ کر کے رکھے ہیں اور اس طریقے سے ان میں دیکھیں کٹ لگا لیا ہے چوری سے یہ دیکھیں اس سے کیا ہوگا اندر تک اس میں مسالے بھی ابزورب ہوں گے بہت اچھے سے اندر تک ہی فرائی ہو جائے گا جب آلو پہ ایک طرف سے کلر آ جائے گا تو اس کو فرائی کر لیے آلو پہ کلر آنا دیکھیں سٹارٹ ہو گیا ہے آلو اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں ان کو مکال لیتے ہیں ابھی ہم نے آلو کو ہائی فریم پہ کیا ہے صرف کلر دینے کے لیے ابھی پوری طریقے سے پکے نہیں ہیں ابھی ہم اس کو گریوی میں بھی پکائیں گے اب پہلے اسی تیل میں تھوڑے فلیور کے لیے ہمیں تھوڑے گرم مسالے آٹ کرنے ہیں جس میں ہم نے لیا ہے یہاں پہ تیز پتہ، کھری، الائچی اور لونگ سب سے پہلے آپ یہ دال دیں گے اس میں مسالے اچھے سے کریکر ہو گئے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں ایک پیاز میں نے اس طریقے سے فائن اس کا پیز تیار کیا ہے یہ دالیں گے دو ٹیبل سپن ڈالیں گے لسنا درکی پیسٹ دو ٹیبل سپن ڈالیں گے لسنا درکی پیسٹ اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ کچھ پوڑر مسالے ہیں نمک لیا ہے میں نے ہاف ٹیبل سپن باقی آپ نمک اپنے ذائقے کی مطابق ڈالیں ون ٹیبل سپن لیا ہے یہاں پہ کشمیری لال میچ پوڑر یہ ہم نے رنگ کی لیے استعمال کیا ہے اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو ٹوٹلی سکپ کر سکتے اور ٹو ٹیبل سپن میں نے یہاں پہ لیا ہے پیسیو میچ لال میچ پوڑر دھنیا یہاں پہ لیا ہے میں نے تین ٹیبل سپن تو یہ جو پوڑر مسالے ہیں پہلے آپ یہ دال دیں اس کے اندر مسالوں کو دیکھیں یہاں پہ بھون لیا ہے ابھی اس میں نیچے مسالے لگنے لگیں تو ابھی کیا کریں ہم اس میں ڈال دیں گے پانی دے گلاسے قریب اس میں ڈال دیں گے ہم پانی پانی ڈال کے جو ہم نے ابھی آلو فرائے کیا ہے یہ اس میں ڈال دیں گے تو اس میں دیکھیں میں نے آلو بھی ڈال دیں گے ابھی ہم اس کے اندر کوفتیوں کو ایڈ نہیں کرنا ہے کیونکہ آلو تھوڑا وقت لیں گے گلنے میں کوفتی جو اتنا زیادہ وقت نہیں لیتے تو آلو گلنے کے لیے ہم نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اس کو آپ کور کر دیں گے جب تک کہ اس میں اچھا سا بھائل نہیں آ جاتا تو اس کو کور کر دیں گے پانی میں اچھا سا بھائل آگیا ہے جو ہم نے پیسٹ ایار کیا تھا نا آپ کو بتایا تھا کاجو کا اور جو مسالوں کا پہلے آپ وائٹ کریں گے اس میں گیس کی فلیم یہاں پہ لو کر دیجئے گا کاجو کا پیسٹ ڈالنے کے بعد نا اس کو تھوڑا سا ہم یہاں پہ مکس کر لیں گے تو آلو کوفتے آپ جب بھی بنائے نا پہلے دیکھیں آلو کو فرائے کر کے اس طرح سے پہلے گریوی میں آپ اس کو تھوڑا نا گلا لیں تو آلو کو پہلے بھائے اس طرح سے گلا لیں گے کے بعد ہم اس کے اندر کوفتے آٹ کریں گے پہلے دیکھیں آلو کو فرائے کیا تھا اس کے بعد نے گریوی میں اس کو پکا لیا ہے ہائی فرائم پر دیکھیں اس میں ایک بوائل ہم نے آنے دیا ہے اب آپ گیس کی فیلم نہیں لو کر دیں گے کیونکہ نا ہائی فلیم پر آپ کو کوفتے نہیں ایڈ کرنے ہے اب اس میں دیکھیں اچھا سا بوائل آیا ہے ہلکا سا اس کو پہلے یہاں پہ چلا لیں آپ اب اس کے بعد گیس کی فلیم میں نے یہاں پہ لو کی ہے اور جو ہمارے کوفتے ہیں یہ ایک ایک کر کے ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے تھوڑا دیکھ کے ڈالیں جہاں پہ جگہ ہو اب یہاں پہ آپ کو اس میں زیادہ سپون نہیں چلانا ہے صرف ہلکا سا اس طریقے سے مکس دینا ہے یہ دیکھیں بس یہی سب چیزوں کی احتیاط ہوتی ہے کہ کوفتے ٹوٹیں گے بھی نہیں اور بہت انشاءاللہ سوف بھی بنیں گے بس اسی طریقے سے ہلکا سا اس کو ہم نے مکس دیا ہے اب آپ اس کو لو فلیم پہ رکھ دیں گے ہائی فلیم پہ نہیں رکھنا ہے لو فلیم پہ یہ اچھے سے اندر تک پک جائیں گے اس کو ہم کور کر دیتے ہیں اب اس پہ رہیں گے خوب سارا رہ دھنیا اوپر سے اور اب اس کو ہم کر لیتے ہیں صرف تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے یہ آلو کفتے بن کے بلکل تیار ہیں ایک بار اس کو ضرور ٹرائے کریں اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اب مجھے دیجئے اجازت ملتی ہوں میں آپ سے انشاءاللہ نیس ویڈیو میں جب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے دیجئے